اس ویڈیو میں آپ کو وشیش دس باتیں بتائی جائیں گی جو سردی کے موسم میں آپ کو ضرور پالن کرنی چاہیے اور اپنی دن چریا میں جیون شہلی میں ضرور ان کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ موسم کا تاپمان کا واتاورن کا ہمارے سواستے کے اوپر بہت گہرہ پر بھاو پڑتا ہے اور تاپمان ہمارے شریر کا جو ہے سردی کے دنوں میں بہار واتاورن کا تاپمان اس سے بہت زیادہ نیچے چلے داتا ہے ارد شریر کی گرمائش سے ادھیک بار کی سردی ہوتی ہے بہار کا تاپمان تھنڈا ہوتا ہے شریر کے تاپمان سے تو بہار کے تھنڈے تاپمان میں گرم شریر سروائیو کر سکے یا اس سے ارجیسٹ ہو سکے اس کے لیے دس باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ ضرور پالن کریں اس سے سردی سے شریر کو پڑھنے والے دشپری نام آپ کے شریر کے اوپر نہیں پڑھیں گے اور شریر سوست رہے گا سب سے پہلی چیز صبح اٹھتنے کے بعد ترنت اور رات کو سونے سے پہلے آدھا کپ ویسے تو اکثر زیادہ تر لوگ صبح اٹھتے گرم پانی پیتے ہیں پرانتو جو لوگ نہیں پیتے وہ آدھا کپ سے لے کے ایک کپ زیادہ نہیں صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے گرم گرم پانی پی کے سویں دوسری بات ہے دھوپ میں بیٹھ کر لگ بھگ روز یادی سنبھاؤ ہو تو آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں اور پورے شریر کے اوپر تیل سے مالش کریں کون سا تیل لیں کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں سرسو کا تیل ناریل کا تیل جتون کا تیل تیل کل تیل جس میں بھی آپ کو سویدہ ہو کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں لگ بھگ تیس منٹ دھوپ میں ضرور بیٹھیں اور پریاس کریں جب دھوپ میں بیٹھیں تو شریر کے اوپر کم کپڑے آپ نے پہنے ہو دھوپ سے جو آپ کے شریر کو لاپ ملیں گے سورج کی کرنوں سے وہ تب ملیں گے جب سورج کی کرنے آپ کی توچہ کے اوپر سیدھی پڑیں گی جب کپڑے سے چھن کر پڑیں گی تو اتنے زیادہ اس کے پربحاب آپ کو نہیں ملیں گے کیول شریر کو گرمی ہی پرابت ہوگی اور دھوپ میں بیٹھ کر یادی تیل لگائیں شریر کے اوپر تو اور زیادہ لاپ برت ستھی ہے کیونکہ سردی کے موسنگ میں اکثر خجلی خشکی یہ دو سمسیہیں ہو جاتی ہیں ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو کان کے اندر اور ناک کے اندر دو دو بون تیل ضرور ڈالیں کان کے اندر ہفتے میں ایک بار سے لے کے دو بار تک تیل ڈالا جا سکتا ہے ناک میں رات کو سونے سے پہلے یا دن میں اور کسی بھی سمیں ایک سے لے کے دو دو بون روز ڈالا جا سکتا ہے یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی ڈال سکتے ہیں چوتھی چیز ہے آپ کو ویعیام کرنا ہے نیمیت روپ سے کیونکہ اکثر سردی کے دنوں میں مانسپیشیاں سکڑ جاتی ہیں شرنک ہو جاتی ہیں بھار کے تھنڈے تاپان کے قارن اور اس سے شریر میں اکڑن، جکڑن، سٹیفنیس، بھاریپن، آلس یہ سمسیہیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ویعیام کرنا بہت ضروری ہے پانچوی بات ہے ہفتے میں دو بار باجری کی روٹی ضرور کھائیں صبح ناشتے میں بازری کی روٹی ضرور کھائیں اس کے ساتھ جو آپ کو لینا ہے وہ آپ کی اچھا ہے اس کے ساتھ میں گڑ ضرور کھائیں چھٹی چیز ہے شام کے سمیں سوپ پیئیں سوپ، پالک، گازر، ٹماٹر، چکندر، آملا، عدرک ان سبھی سبجیوں کا سوپ بنائیں اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی اس سوپ کو پیا جا سکتا ہے یا جو لوگ روز پی سکتے ہیں وہ روز بھی اس سوپ کو پی سکتے ہیں ساتھوی چیز ہے اپنے کھانے میں خجور، انجیر، موفلی، چھوارا، چنا، سفید، تل اور گڑ ان کو ضرور شامل کریں کیونکہ سردی کے دنوں میں ان سے جو پوشکتت شریر کو ملتے ہیں اس کی اوشکتہ ہوتی ہے تو اس لیے سردی کے دنوں میں ان کو ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اس یہ بات آٹھوی چیز ہے اکثر کیا ہوتا ہے سردی کے دنوں میں سابون سے نہانے کے بعد پورے شریر کے اوپر ڈائنس ہو جاتی ہے خشکی ہو جاتی ہے پورے سکن آپ کی سفید ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے سردی کے دنوں میں ویسے تو گرمی میں بھی پر انتو سردی کے دنوں میں کم سے کم سابون سے نہانا چھوڑ دیں اس کے ساتھ میں سابون کے ستھان پر کن چیزوں سے آپ نہ سکتے ہیں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو اس ویڈیو میں بتائے گیا ہے اس پرکار سے یہ آپ سنان کرتے ہیں تو سردی سے جو سکن کو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو خشکی ہو جاتی ہے تو اچھا پوری سفید ہو جاتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اور جو ویعیام کون کون سے ویعیام آپ کو کرنے ہیں وشیش روپ سے سردی میں اس کی بھی الگ سے ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا نووی بات بہت گرم پانی سے سنان نہ کریں اکثر لوگ بہت گرم کھولتا ہوا اُبلتے ہوئے پانی سے سنان کرتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے آپ کی توجہ کو سکن کو بہت زیادہ ہانی ملتی ہے اور جتنے گرم پانی سے آپ سنان کریں گے اور بعد میں جب باہر آئیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ ٹھنڈ لگے گی تو اسی لئے کوشش کریں سامانے تاپمان ہو یا تھوڑا اسا ہلکا گنگونا پانی ہو گرم پانی اُبلتا ہوا پانی نہ ہو دسوی بات سردی کے دنوں میں اکثر سائنوسائٹسٹ، اسثمہ، ہائی کولیسٹرول ہارٹ اٹیک، ارثریٹسٹ، کولڈ کف ایسی سمسیاں اکثر ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کے لئے سردی کے دنوں میں کسی یوگ شکشک کی نگرانی میں شٹکرموں کا ابھیاد ضرور کرنا چاہیے آپ اپنے شریر کے انصار کون سے شٹکرم کر سکتے ہیں کرنے چاہیے اس کے لئے جن کی گائیڈنس میں آپ ابھیاز کریں گے وہ آپ کو یہ چیز بتا دیں گے آپ کو کون کون سے ابھیاز کرنے چاہیے جن سے آپ کو لاپ ملے گا پرنتو سردی کے دنوں میں شٹکرموں کے ابھیاز ضرور کریں کیونکہ یہ شریر کے شدی کرن کی پرکریہ ہے اور سردی کے دنوں میں اکثر ہمارا بھوجن ایسا ہوتا ہے جس سے شریر کے اندر بلگم ادھک ماطرہ میں بننے لگتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے شٹکرموں کا ابھیاز آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو یہ ہے وشیش دس باتیں تھی ان باتوں کا پالن یدی آپ سردی کے دو سے تین مہینے کرتے ہیں تو سردی کے موسم سے ہونے والے نقصان یا دست پرنام یا ہانیوں سے شریر کو بچایا جا سکتا ہے